اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہونر سر پی اے ایف ایز ایر مینٹیسٹ پری فیشن کے کورس کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ و تعالی میں آپ کے ساتھ بچوں کا اکسپیئن شیئر کروں گا اس سے پہلے بھی میں ہر روز دیلی بیس پہ آپ کے ساتھ اکسپیئن شیئر کرتا ہوں جو کہ سوال تمام سینٹرز میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو بھی لازمی دیکھیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے سوال آ رہے ہیں کون کون سے سوال زیادہ سے زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ان ویڈیوز میں زیادہ تر میں وہ سوال بتاتا ہوں جو نیو آئے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو میں نہیں لاتا اس لیے اس میں کم سے کم سوال میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے جو زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہی سوال جب دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ میں اپنی ویڈیو میں انکلیوڈ نہیں کرتا اور اس میں میں وہ سوال لے کے آتا ہوں جو نئے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایکسپیرینس کو دیکھنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کا آخر دیکھے گا اگر وہ پیچھے والی ایکسپیرینس کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھ لیجئے اس کے علاوہ میت فزیکس اور جو بھی ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ سے پریپریشن بھی کروایا جا رہی ہے جس میں آپ کو ایمپورٹن ٹوپکس کے کنسپٹ بھی دیے جا رہے ہیں اور ایمپورٹن سوال بھی آپ کے ساتھ ایمسکوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھ لیں اگر آپ نے ایرمین کا ٹسٹ دینا ہے تو وہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو اس کے علاوہ ہمارا جو ایس ایپ کی ویکنسیز اغیرہ ہی ہیں ان کا بھی کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اگر آپ ایس ایپ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائمز آئے کے ویڈیوز کو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال لگے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی کر لائک کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف سب سے پہلے انٹیلیجنس کے کچھ سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلا سوال ہے جی تو ان میں سے اوڈ کونسا ہے تو ان سب میں سے اوڈ کونسا ہے اوڈ مطلب کہ دیفرنٹ کونسا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی ٹو، ٹوانٹی سکس اور ٹوانٹی سکس جو ہیں یہ ایون ہے یعنی 2 کے ٹیول پہ آتے ہیں یہ ایون نمبر ہیں جبکہ 23 جو ہے یہ اوڈ نمبر ہے تو یہ دیفرنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کا کوریکٹ جو آنسر ہوگا وہ 23 ہوگا جو کہ ان میں سے دیفرنٹ ہے نیکسٹ ہے جی تو ان میں آگے کیا آئے گا جی فورٹی ایٹھ ہے فورٹی فائف ہے فورٹی ہے اس کے بعد تھرٹی تھری ہے اس کے بعد ٹونٹی فور ہے تو نیکسٹ کیا آئے گا آپ کے پاس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو وربل کی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی وربل کی ہماری جو پریپریشن کی پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریز ریلیٹی سوالات کو آپ نے کس طرح حل کرنا ان میں ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تین کا ہے اس میں ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فائف کا ہے یہاں پہ سیمن کا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن کا ڈیفرنس ہے تو نیکسٹ یہاں پہ دیکھیں آپ تین مائنس کیے پھر پانچ مائنس کیے پھر سات مائنس کی پھر نو مائنس کیے تو یہاں پہ ہم گیارہ مائنس کریں گے جب گیارہ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو تھرٹین آپ کا correct answer آ جائے گا تیرا آپ کا correct جواب ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پہ تین minus کی ہے پھر پانچ پھر سات پھر نو تو next آپ گیارہ اس میں سے minus کریں گے تو آپ کے پاس exact آپ کا جو جواب ہے وہ آ جائے گا اگلا سوال ہے which comes next in the following series تو اس میں next کیا آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a ہے پھر d b e c تو یہاں اس طرح کے بھی میں نے آپ کو سوال پہلے ہی سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a اور b c اس طرح series چل رہی ہے اور یہ جو نیچے ہے d e اور next جو آئے گا f آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ سے چل رہا ہے یہ ایک الگ سے series چل رہی ہے تو یہ اس میں دیکھیں آپ a b اور اس کے بعد c آ گیا تو next اگلا نمبر اس series کا آئے گا d e اور next d e کے بعد آپ کا کیا آئے گا جی f تو f آپ کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے جی i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی next بات کرتے ہیں جی سوال نمبر 4 ہے intelligence کا shirt is to dress mango is to fruit تو shirt کا shirt ایک dress ہے ٹھیک ہے تو mango کیا ہے جی ایک پھل ہے تو fruit is your correct answer next ہے جی 40% of 40 is 64 تو یہ کس طرح نکالتے ہیں جی تو آپ کو پتہ ہے جی 40% of 40 ٹھیک ہے ان تونوں کو multiple آئے کرتے ہیں 40 ہے percentage کا مطلب ہوتا ہے 100 سے divide کرنا ٹھیک ہے جب اس کو یہ 0 بھی کر جائے گا یہ 0 بھی کر جائے گا یہ 0 بھی کر جائے گا چاہ چار بر 64 آپ کا correct answer ہوگا یا آپ اس کو یہ ایک عام طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح کے number آ جائیں ٹھیک ہے 2 0 ہوں تو وہ 0 سے 0 آپ نے کاڑ کے ان دونوں کو آپ اس میں multiply کر دینا ہے جس طرح 90% of 90 ٹھیک ہے 90% of 90 ہے تو وہ 81 آپ correct لکھ سکتے ہیں 70% of 70 کیا آئے گا جی 49 آ جائے گا تو اسی طرح آپ کسی اور number کے ساتھ بھی آپ کو دیا ہو کو 0 کے 0 آپ نے ویسے کر دینا اور ان دونوں کو آپس میں multiply کر لینا تو آپ کا exact جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہ shortcut ہے باقی اس کے علاوہ میں نے جو PMA long course کی ہم نے تیاری کروای تھی اس میں percentage کے related جتنی بھی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام types کو سمجھایا تھا اگر percentage کو سمجھنا چاہتے ہیں تو PMA long course کی verbal series کا پہلی ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے percentage related جتنے بھی سوال تھے تمام سمجھایا تھے کہ percentage کی جو types ہیں ان کو کس طرح آپ نے حل کرنا ہے shortcuts میں next بات کرتے ہیں جی انگلیش کے کچھ سوال تو انگلیش کا پہلا سوال ہے figure dash four sides are equal our card square تو یہاں پہ آپ کی کیا لگے گا جی figure holes وہ شکل جس کی چاروں side آپس میں equal ہوتی ہیں وہ square کلاتی ہے تو یہاں پہ dash میں کیا آئے گا جی holes آ جائے گا next ہے جی correct spelling of lieutenant تو lieutenant کے spelling آپ کے پاس ہیں وہاں پہ آپ کو چار option دیے ہوں گے تین option آپ کے wrong ہوں گوں گے تو correct option جو ہے lieutenant کا جو spelling ہوتے ہیں l-i-e-u-t-e-n-a-n-t lieutenant ٹھیک ہے l-i-e-u-t-e-n-a-n-t lieutenant تو آپ نے lieutenant کے spelling یاد رکھنے یہ بھی بہت زیادہ important سوال ہے next ہے جی correct spelling of language تو language کے spelling بھی آپ کو آ جاتے ہیں l-a-n-g-u-a-g-e language ٹھیک ہے next جو important سوال ہے لیمٹیڈ دیا ہو ٹھیک ہے اس طرح کچھ بھی option دیا جا سکتے ہیں تو آپ نے اپنا جو یاد رکھنا ہے brief کا مطلب ہوتا ہے مقتصی چھوٹا ٹھیک ہے next ہے جی آپ کے پاس i am-a-mobile phone تو یہاں پہ آپ کی preposition کون سی لگے گی i am on the mobile phone میں mobile phone پر لگا ہوا تھا یا mobile phone استعمال کر رہا تو یہاں پہ preposition on آئے گی ٹھیک ہے جی next ہے جی آپ کے پاس physics کے کچھ سوال ہیں جی پہلا سوال ہے physics کا opposition to flow of charge our card resistance تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں آپ کے پاس ایک definition ہے flow of charge کیا ہوتا ہے جی flow of current کی definition کہا ہے flow of charge is called current اور current جو اور resistance جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اُلٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس نے یہی پوچھا ہے جی آگے آپ کے current کی definition دی ہوئی ہے پیچھے اس نے پوچھا جی opposition کہ current کا opposition ہوتی ہے یا اس کا post جو ہوتا ہے opposite ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے resistance ہوتا ہے پیچھے ایک mcp آیا تھا اس میں ڈریکٹ آپ سے پوچھا گیا کہ current کا opposite کیا ہوتا ہے وہاں پہ resistance تھا لیکن یہاں پہ آپ کو سوال کا تریقے کا change کر کے پوچھا گیا کہ opposition to flow of charge is called resistance یعنی current اور resistance ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں اُلٹ ہوتے ہیں next next the rate of doing work is called تو کام کرنے کی صلاحیحیت ہوتے ہیں وہ جاؤل ہوتا ہے اگلا سوال ہے if mass is double then time period will be تو اگر mass کو double کر دیا جائے تو time period پہ کتنا اثر پڑے گا کوئی change نہیں ہوگا time period next unit of current 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 unit ampere ہوتا ہے next math کے سوال تو پہلا سوال court is equal to 1 over 10 جو court ہوتا ہے اسی طرح آپ سے sign کا court پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح آپ سے court کا court پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سوال سوال جو بہت سوال اسی سوال آج جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے math کے related part number two اس میں بھی آپ مکمل طور پہ جو میں اس میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں تو اگر وہ ویڈیو آپ نے math کے related دو part میں اپلوڈ کی ہیں وہ نہیں دیکھی تو ان کو دیکھ سائیڈ کے حوالے سے بھی تمام ٹائپ کو بیان کیا گیا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تمام ٹائپ میں بتائی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ریڈیو ریڈین کتنے کے برابر ہوگا جی سکتی کے برابر ہوگا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے angle of elevation تو یہ سوال بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھ رکھ تو اپ پرسن سٹینڈ اینڈ لک اپ اٹ او جی ٹھیک ہے اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک انسان پرسن کھڑا ہوا ہے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے لک اپ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو angle جو ہوریزون لائن ہوگی اور object کی طرف سے جو angle بنے گا وہ elevation کہلائے گا یہ آپ کے سامنے ایک پیک ہے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اوپر object ہے اور جو پرسن ہے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے جو یہ horizontal line اور object کے درمیان میں آپ angle بن رہا ہے angle of elevation ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگلا جو ہے اس ہی ہوتا ہے if a person stand and look down اب horizontal line of sight and the object تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں object آپ کا نیچے ہے تو horizontal line اور object کے درمیان میں جو آپ angle بن رہا ہے angle of depression ہے تو آپ نے دونوں کو یاد رکھنا ہے angle of elevation اور angle of depression کو یہ دونوں آپ اچھی طرح یاد کر لینا ہے angle جو elevation کی definition ہے وہ بہت زیادہ ڈھپیٹ ہو رہی angle of elevation کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے جب سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں angle of elevation کا سوال بہت زیادہ ڈھپیٹ ہوا ہے تو آپ نے دونوں کو اچھی طرح تیار کر جانا ہے ٹھیک angle of depression کا نہیں پوچھا جو logarithm ہوتا ہے اس کی base کیا ہوتی ہے وہ constant e ہوتی ہے اگر آپ سے natural logarithm کی پوچھی جائے base تو constant e ہوتی ہے which is approximately equal to 2.71828 تقریبا یہ اتنے کا برابر ہوتی ہے constant e اسی طرح آپ سے اگر پوچھا جائے کیا نام base of common logarithm اگر common logarithm کی پوچھی جائے تو وہ 10 ہوتی ہے اگر natural کی پوچھی جائے تو آپ کے پاس constant e ہوتی ہے جو کہ 2.718 ہوتی ہے اسی طرح دوبارہ سے آپ کو میں سوال بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ سے پوچھیں کہ natural logarithm have base تو natural logarithm کی base کیا ہوتی ہے جی constant اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ base of common logarithm common logarithm ہوتی ہے logarithm ہوتی ہے اس کی جو base ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو 10 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح سے گاڑی کیا جائے گا تو باقی آپ کورس سے جڑے رہنے کے لیے ایرمین کی تیاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کی کی گا میں مانگتا ہوں اگلی ویڈیو تک لیے آپ سے اجازت تب تک اللہ نگبان خدا حافظ دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ